نیم آف اللہ موسٹ گریس موسٹ مرس فلم آئیڈیا سوٹو ڈنٹرز گوڈ مارنگ ٹوال آف یو خوب یو ار ویل سبجیکٹ انگلیش کلاس ایتھ ٹاپک گلوبل وارمنگ پیارے بچوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو ٹاپک گلوبل وارمنگ چل رہا ہے اور انشاءاللہ آج اس کا آخری حصہ ہے سبق کا آخری حصہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں تو اس سے پہلے کہ آپ اپنی کتاب کا پیج نمبر اپنی کتاب کھوڑیں اور پیج نمبر ٹوئنٹی ون پہ آئیں تو پیارے بچوں کل کی کلاس میں ہم نے آپ کو پتہ بھی ہوگا ہم نے اس دن یہاں تک پڑھا اور آج ہم اسے آگے پڑھنے جا رہے ہیں سب سے پہلے ہم یہ جانے کی کوشش کریں کہ کل کی پیشلی کلاس میں ہم نے کیا پڑھا تو پیشلی کلاس کا تھوڑا سے میں آپ کو خلاصہ بدانے جا رہا ہوں تو اس میں ہم نے یہ پڑھا کہ موسم میں جو تبدیلیوں کا اثر ہے تو یہ جب موسم میں تبدیلی آئے گی تو موسم کا جو چلن ہے یہ بدلے گا تو یہ اثر ماحول پر پڑھتا ہے کس پر پڑھتا ہے؟ ماحول پر اور اس کے بعد ساتھ سے کس بلکہ سماج اور محشیر پر بھی اس کا اثر پڑھتا ہے یعنی کہ آپ یہ سمجھو کہ جو ماحول کا اثر ہے جو موسموں کا یہ اثر ہے موسم اچھے ہوں گے سماج اچھا ہوگا محول اچھا ہوگا محشیت اچھی ہوگی اگر موسم میں تبدیلی آگئی جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں تو سماج اچھا نہیں ہوگا ہماری محشیت پر بھی اثر پڑھے گا گو کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ موسم کی بدلاو کی وجہ سے موسموں کا جو ہی اب اس میں چلن تھا ان میں اب جو بدلاو آگیا ہے ان کا توازن بگڑ گیا ہے اب اسے کہ ہر چیز پر اس کا اثر پڑھتا ہے چاہے زندگی کے ہر چھوپے میں اس کا جو اثر وہ دکھائی دیتا ہے تو پیارے بچوں موسم کے بدلنے کے جو ممکنہ نتائج کو بینہ کسی شک کے عالمی طور پر نافذ کیا گیا ہے تو اس حقیقت کے ساتھ انسان اس بدلاو کے لیے کافی حد تک ذمہ دار ہے تو یہ خرابی اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہ خرابیوں کہاں سے پیدا ہوئیں تو اس کے لیے ہم بھی اس کے ذمہ دار ہیں ٹھیک ہے بچوں تو چلو پیارے بچوں اب ہم آگے بڑھتے ہیں آج کے سبق کے ساتھ پیارے بچوں یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں چلیے آپ دیکھئے گا ایراتک سینوفال ہوتر سمرز کلائمیٹ ویریبیلیٹی اور چینج آف بوت پریسپیٹیشن اور ٹیمپریچر ویل ایفیکٹ لولی ہود دیئرپور انڈرسٹیننگ اور اسیسمنٹ آف کلائمیٹ چینج ایمپیکٹس انڈرسٹی شروع کرتے ہیں انڈرسٹیشن انڈرسٹیشن انڈرسٹیس پرنی Zoom ویریبیلیٹ برھکتا ہے انڈرسٹیشن حرکتا ہے . بانترسٹیشن most of Asia with the custodian of the water tower of Asia cannot afford to be complacent we need to work with other stakeholders for developing robust strategy for the sustainable development of water resources in the region the children of tomorrow will bear the heavy burden of our indifference if we do not act today پیارے بچو erotic snowfall erotic snowfall ہو گیا غیر یقینی برفباری غیر یقینی جو برفباری ہے یہ hotter summers زیادہ گرم گرمیوں کے موسم زیادہ گرم hotter summers climate variability زیادہ گرم گرمیوں کے موسم and change of both precipitation and temperature will affect lovelhood آب و ہوا کی تغیر پذیری اور عمل تبخیر بارش اور درجہ حرارت دونوں میں تبدیلی روزی روٹی پر اثر دالے گا پیارے بچو اس کا جو اثر پر غیر یقینی جب برف پڑے گی جب زیادہ گرم گرمیوں کے موسم میں آب و ہوا جو تغیر پذیری کا جو عمل ہے تو اور درجہ حرارت جو ہے ان میں اگر تبدیلی آئے گی اگر ان میں تبدیلی آئی تو یہ براہ راست اثر کس پر پڑے گا یہ روزی روٹی پر اثر پڑے گا کس پر پڑے گا یہ روزی روٹی پر اثر پڑے گا اس کے بعد پیارے بچو اس لیے پانی کے ذراعہ پر موسمی تبدیلی کے اثرات کو سمینا اور ان کا جائزہ لینا وسائل کی منصوبہ بندی اس میں آتی ہے اس کے بعد کیا ہے پان بجلی کا فروغ اور سلابوں سے بچاؤ کے لیے نہائی ضروری ہے تاکہ ہم زمین پر آنے والی جو نسلیں ہیں ان کے لئے زندگی کی حفاظ کر سکیں یعنی کہ جو آنے والے ہیں یعنی کہ جو جنریشن آنے والی ہیں ان کے لئے ہم ایسا کرنے سے کیا کر سکتے ہیں ان کی حفاظ کر سکتے ہیں اگر ہم ایسا کریں اس میں کیا کیا اس میں ہائیڈرو پاور ڈیولپمنٹ ہے اور پروٹیکشن ایگنیسٹ فلیڈنگ ہے جو سیلاب آتے ہیں ان کی ہمیں پروٹیکشن کرنی ہے so that we can secure ہم اس طرح سے آنے والی جو جنریشن ہیں ان کی زنگی کو بچا سکتے ہیں شہباز تو اس کے بعد کیا ہے پیارے بچو In the backdrop of looming water crisis on the most Asia Asia کے زیادہ تر حصوں میں خطرناک دھنگ سے بڑھتے ہوئے پانی کے بہران بڑھنے کا بہران we the custodians of the water tower of Asia cannot effort to be complacent جو ان کا بہران ہے بڑھنے کے پسے منظر میں Asia کے جو بریج آب پانی کے tower کے رکھوالے ہونے کے ناتے ہم لا پروہ نہیں ہو سکتے تو اس کے بعد پیارے بچو we need to work with other stakeholders for developing a robust strategy for the sustainable development of water resources in the region ہمیں دوسرے شرط بن stakeholders کے ساتھ مل کر ایک مضبوط حکمت عملی بنانے کے لیے کام کرنا ہوگا کیا کرنا ہوگا کام کرنا ہوگا تو اس سے کیا ہوگا ایسا کرنے سے کیا ہوگا تاکہ علاقے میں پانی کے وسائل کی پائیداری پائیدار ترقی پر کام کیا جا سکے تاکہ جو ہمارا علاقہ ہے ہمارا جو origin ہے اس میں پانی کی مقداری کے لیے یا پائیداری کے لیے کام کیا جا سکے تو پھر کہ آپ بچو the children of tomorrow will bear the heavy burden of our our indifference if we do not act today اگر ہم ایسا ابھی بھی کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے اگر اس کے لیے ابھی بھی ہم کچھ نہیں کریں گے تو اس کے بعد کیا ہوگا تو جو آنے والی نسلیں ہیں آنے والی نسلیں ہیں ان کو بہت پریشان ہونا پڑے گا یا ان نسلوں کو ہماری ان دیکھی کا باری بور اٹھانا پڑ سکتا ہے یعنی کہ یہ ہم سے ہوا ہے تو اس کا پھر بوجھ کس کو اٹھانا ہے جو آنے والی نسلیں ہوں گی تو پیارے بچو اس کے ساتھ ہی جو global warming کا یہ جو ہمارا سبق تھا یہ آج complete ہو گیا اور کل سے انشاءاللہ ہم اس کا بکیا کام کریں گے تو ہم نے پیارے بچو کیا اس global warming دیکھو کتنے اثرات ہیں کتنے مجھر اثرات ہیں global warming کی ہر چیز پر اثر پڑتا ہے زنگی پر اثر پڑتا ہے میشیت پر اثر پڑتا ہے روزی روٹی پر اثر پڑتا ہے ہر چیز پر اثر پڑتا ہے تو اس کے ہم خود بھی اس کی ذمہ دار ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اس کے لیے اس کی روک تھام کے لیے ہمیں کام کرنا ہے جہاں تک ہمیں ہو سکے ہمیں اپنا فرض ادا کرنا ہے اور اسی طرح سے تاکہ جو آنے والی نسلیں ہیں وہ اس آفت سے بچ سکیں تو پیارے بچوں آج بس اتنا ہی اور انشاءاللہ بقت یا کام انشاءاللہ ہم کل کی کلاس میں کریں گے جب تک کے لیے خدا حافظ